چلو آج بات کرتے ہیں اس کی سامسنگ گیلیکزی زی فولڈ 4 کی آج یہ پتہ لگائیں گے کہ کیا یہ سب سے بیسٹ ٹیکنالوجی ہے سمارٹ فون کے معاملے میں یا نہیں جب بات اس فون کی کی جائے تو اتنا تو تیہ ہے کہ یہ فون سامسنگ گیلیکزی زی فولڈ 4 آئی فون سے مہنگے والے فون کا فیل دیتا ہے یعنی اگر آپ کے ہاتھوں میں یہ فون ہے تو آئی فون کے سٹائل فیکٹر سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس سے مہنگا والا فون ہی ہے اس کا ٹشن فیکٹر آج کی تاریخ میں آئی فون سے زیادہ تگڑا ہویا ہے رہی بات اس کی ڈیزائن کی فارم فیکٹر کی تو پچھلے جتنے بھی ورزن تھے ان میں ایک جو پریشانی تھی دیزائن کے معاملے میں کہ یہ فون کسی پاور بینک جتنے موٹے تگڑے رکھتے تھے تو جینز کی پاکٹ میں بہت آسانی سے کمفرٹیبلی فٹ نہیں آتے تھے سیمسنگ نے اگر دیمینشن وائز اگر آپ دیکھو تو آن پیپر ہر طرف سے چھوٹا 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 اس کی کمی سیمسنگ نے دیزائن کے معاملے میں پتلا کیا ہے لیکن کچھ تو ایسا سیمسنگ نے کیا ہے نمبرز میں آنکھوں سے سمجھ میں نہیں آتا لیکن اب یہ ہم لوگوں کی جینز کی پاکٹ میں بڑی آسانی سے فٹ ہو جاتا ہے اب یا تو ہماری جینز کی پاکٹ ڈھیلی ہو گئی ہے یا تو ہمیں عادت ہو گئی ہے یا جو سیمسنگ سچ میں آن پیپر دیکھ رہا ہے تب کہیں نہ کہیں سے اس کو دبلہ پتلا کیا گیا ہے کریز تو ابھی بھی ہے کہ جب آپ فون کو فولڈ کرتے ہیں تو وہ کریز نظر آتی ہے محسوس ہوتی ہے لیکن کریز جو ہے اب اتنی زیادہ ویزیبل نہیں ہے اس کے ساتھ ہی سیمسنگ نے اس بار گیلیکزی زی فولڈ فور کو سٹڈی بھی بنایا ہے اور اس کے پیچے بہت بڑا ہاتھ ہے یہ آمرڈ aluminium frame کا جس کو سیمسنگ نے last year introduce کیا تھا اس کو سیمسنگ نے اور تھوڑا تگڑا بنایا ہے جس کے قرآن سے یہ فون اس بار صرف دکھنے میں ہی نہیں فیل میں اور یوز کرنے میں بھی کافی سٹڈی بنا دیا ہے سیمسنگ نے دوسری چیز یہ ہے کہ Gorilla Glass Victus Plus کی جو protection ہے وہ یہ جو primary screen جس کو آپ بولیں گے ایک تو outer display جو بولیں گے اس کیوں پر Gorilla Glass Victus Plus کا protection ہے اور جو back panel ہے اس کے اوپر بھی Gorilla Glass Victus Plus کا protection دیا گیا ہے ایک اور جو بدلاو اس بار ہوا ہے کہ جو outer display ہے سیمسنگ نے اسے اس بار تھوڑا سا اور چوڑا کیا ہے تو اس فون کو استعمال کرتے ہوئے اب مجھے لگ بھگ ایک مہینہ ہونے کو آ گیا ہے 10 اگست کو میں نے اس فون کو استعمال کرنا شروع کیا تھا اور اس پورے ایک مہینے کے حساب سے میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کئی بار اس فون کو جب آپ استعمال کرتے ہیں تو کئی بار اس کو unfold کرنے کی ضرورت نہیں بڑتی آپ یہ outer display کی مدد سے ہی کئی چیزیں کر لیتے ہیں تو جیسے میں کئی بار جیسے youtube پہ videos دیکھ رہا ہوں تو میں کئی بار وہ youtube videos کے لیے پورا outer display نہیں use کرتا suppose میں کوئی لمبا ویڈیو دیکھ رہا ہوں جو podcast کی طرح ہے کوئی analysis سن رہا ہوں کوئی news سن رہا ہوں تو آپ نے اس کو اسی format میں مطلب unfold کیے بغیر بھی آپ نے اس کو side میں رکھ دیا آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو اس کا display ہے یہ 120 hertz کے refresh rate کے ساتھ آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس پہ scrolling کریں e-book read کریں youtube دیکھیں یا پھر even gaming کریں اس کے outer یا outer display بھی 120 hertz کا ہے اور جو اندر کا جو بڑا amoled display ہے 7.6 inch کا تو یہ بھی 120 hertz کے refresh rate کے ساتھ آتا ہے جس سے اس پہ gaming کرنے میں بھی مزہ آئے گا آپ کو scrolling کرنے مزہ آئے گا e-book reading کرنے میں کافی مزہ آنے والا ہے اور یہ جو display ہے hdr 10 plus support دیتا ہے اب hdr 10 plus سے ہوتا کیا ہے hdr 10 plus سے اس میں darker tones آپ کو ایک دم darker نظر آتے ہیں جو brighter tones ہیں وہ بھی کافی بڑیا نظر آتے ہیں display wise کوئی دکت نہیں ہے play ہے تو دونوں ہی ڈسپلی اس بار 120 hertz کے refresh rate کے ساتھ آ رہے ہیں تو زبردست ہیں brightness level اتنے زبردست ہیں کہ آپ کڑی دھوپ میں بھی ہم نے جب اس phone کے ساتھ کوئی استعمال کیا تو کڑی دھوپ میں بھی اس پر visibility کافی بڑھیا بنی رہتی ہے اور normal اس کی جو brightness nits کے اس میں ریکھیں تو بہت زیادہ تگری ہے بہت بڑھیا ہے stereo speakers اس میں دیئے گئے ہیں screen کے دونوں سائٹس پہ یہاں پر بھی stereo speakers ہیں یہاں پر بھی stereo speakers ہیں clarity آپ کو کافی ملتی ہے audio clarity کافی ہے لیکن اگر آپ loudness کے ساتھ سے دیکھ رہے ہو تو بہت زیادہ loud speakers نہیں ہیں لیکن clarity ایک دم 10 out of 10 type ہے task bar جو samsung نے نیا feature اس fold device کے لیے استعمال کیا ہے fold 4 میں جو introduce کیا ہے وہ بڑے کام کا ہے مطلب multitasking اس سے بہت بڑھیا ہوتی ہے اور ایک بار میں یہ جو task bar میں آٹھ الگ الگ pop-up windows کھول کر multitasking کر سکتے ہیں حالانکہ 8 الگ task window pop-up windows کھول کر کام کریں گے بہت confusion ہوتا ہے لیکن اگر آپ split screen کے اوپر کی سپوز آپ notes بنا رہے ہیں اور notes میں آپ نے یہاں پر web browser کھول کر رکھا ہے اور اس site پر آپ typing کر رہے ہیں اس چیز کا کافی بڑیا ہوتا ہے even آپ 3 windows یا 4 windows تک بھی multitasking بڑے اچھے سکتے سکتے سپورٹ تو 8 تک کرتا ہے پر چار windows میں بڑے آرام سی regular use پہ کھر آسان بن جاتی ہے اس task bar feature کی مجھ سے جو پچھلے جتنے بھی fold devices ہمیں دیکھنے کو ملے تھے fold series کے z fold 3 کی اگر ہم بات کریں تو design display performance کے حساب سے کافی اچھا تھا لیکن ایک چیز میں جس میں کمزور تھا وہ تھے لیکن z fold 4 میں samsung نے یہی روایت بدلنے کی کوشش کی ہے z fold 4 میں آپ کو جو نیا camera setup دکھ رہا ہے یہ at par ہے جو اس سال کے سب سے بہترین samsung کی طرف سے camera phones launch ہوئے تے samsung galaxy s22 series تو وہ samsung galaxy s22 series میں سے کئی بڑھیا بڑھیا چیز ہے نچوڑ نچوڑ کے اس کے camera کے اندر samsung نے ڈالی ہے لیکن اگر selfie camera کی بات کی جو دو selfie camera دیئے گئے ہیں outer display اور inner display کے اوپر اگر آپ selfie لینے کے شوق ہیں تو میں تو یہ ہی کہوں گا کہ primary camera سے جو آپ selfie لے سکتے ہیں اس بار Z Fold 4 میں وہ زیادہ بیٹر selfie کے معاملے میں ہم نے دھے رو سامسنگ galaxy Z Fold 4 سے ڈھے رو photographs ہم نے کلک کیے اور screen پر آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ سبھی photographs zoom پر شوٹ کرنے پر کافی اچھی photographs لیے پر algorithm night mode میں دراصل تھوڑا کام hardware کرتا ہے اور تھوڑا کام software کرتا ہے جو algorithm ہے night mode میں کئی بار ہوتا یہ ہے کہ آپ ultra wide mode کے اگر آپ night mode استعمال کرتے ہیں تو کئی objects soft focus پہ لے جاتا ہے ان کو soft capture کرتا ہے تو کبھی images capture کی بہت بڑی آپ کو شاندار images دیکھنے کو ملتی ہے اگر آپ zfold خرید رہے ہیں phone خاص zfold 4 تو camera کے معاملے میں آپ نراش نہیں ہوں گے رہی بات battery key تو battery کے معاملے میں technology evolve ہو رہی ہے حالان ki 4500 se 100 mAh kum 4400 mAh کی battery دی گئی ہے جو ki is bar battery life تھوڑی سی better ہوئی ہے اور charging کے حساب سے بھی تھوڑی better ہوئی ہے 50% charge ہو جاتا ہے آدھے گھنٹے میں اس کے بات بیٹری چلتی کتنی ہے تو آپ اس phone کو لگ بھگ ڈیڑھ سے 2 دن کے بیچ میں آپ charge کرنا پڑے گا اگر آپ heavy use کرتے ہو تو ہو سکتا ہے 24 گھنٹے کے بعد اگلے دن صبح یا اس سے تھوڑے وقت کے بعد اور آپ full charge کرنا پڑے گا بیٹری وائز کافی اس بار تھوڑا س slightly improvement ہوا ہے تو اب سب سے بڑا سوال Samsung Galaxy Z Fold 4 کو خریدا جائے یا نہیں تو اتنا سمجھ لیجئے کہ اس وقت technology وائز یا فیر event fashion factor وائز style statement وائز اس سے better smartphone آپ کو پورے market میں نہیں ملے iPhone 14 Pro آ چکا ہے camera کے ماملے میں دو چار اور چیزوں کے ماملے میں اس کو بیٹ کرے گا کر سکتا ہے یہ بات پکی ہے لیکن اگر آپ overall ایک picture create کرو کہ مطلب master of all type کا تو یہ ہی جیتے گا کیونکہ اس میں جو folding وائل جو ایک چیز آ جاتی ہے یہ اس کو اور زیادہ value addition کرتا ہے دوسری ایک چیز جو ہوتی ہے کی style statement بھی بنتا ہے کیونکہ یہ technology ہے جو آنے وقت میں آگے جائے گی and soon or later iPhone کو folding phones launch کرنے ہی پڑیں گے iPhone ka folding version بھی آئے اور یہ over the years develop ہوتا رہے گا تو اس کے کئی use cases کئی نئے dimensions آپ اس phone کو use کرنے کے حساب سے explore کر سکیں گے تو اس حساب سے اگر آج کی تاریخ میں folding phones کی ٹیکنالوجی پر جاتے ہو تو کہیں نا کئی مزا خوب آنے والا Samsung کو ایک ٹیکنالوجی کو تھوڑا سا ریفائن کرنے کی ضرورت ہے ابھی بھی تھوڑا بہت ریفائن کیا ہے لیکن جیسے ابھی iPhone 14 Pro بھی launch ہو گئے ہیں اور اس میں جس طرح دینامک آئیلنڈ والا notch جو ہے اس کو بڑی خوبصورتی سے اس دھبے کو استعمال کیا ہے تو لیکن سٹل آپ کو سمجھ میں آئے گا جب آپ use کریں گے خاص پر bright objects پر wide screen اس پہ ہوگی بڑے آرام سے اندر display camera نظر آتا ہے تو Samsung کو اس چیز کو تھوڑا سا ریفائن کرنے کی اور ضرورت ہے کیونکہ یہ چیز ہے یہ ٹیکنالوجی اب دو سال زی فولد فور سے بیٹر آپ کو اس وقت مارکٹ میں کچھ بھی نہیں ملے گا چاہے magnifying glass سے ڈھون لو یا telescope سے ڈھون لو